بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی حضرتہ و عباد رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنا کر آپ اپنی ککنگ کی آدھی پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے ایسی ریسپی جسے ہم اپنی کئی ساری ڈشیز میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں اور اپنے گھنٹوں کے کام کو ہم منڈو میں کر سکتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آل پرپوس گریوی مطلب گریوی کا بیس تیار کریں گے ہم کیسے تیار کریں گے اور یہ کتنے دن تک ہم سٹور کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں میں کون کون سی ڈشیز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ سب آج آپ کو میں اپنی ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو بینہ سکپ کے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ بہت زیادہ کام آنے والی ویڈیو ہے تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کبھر کے آئل آئل ڈال دیا ہے ہم نے آئل ہمارا گرم ہوا اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کالی میٹ سابو تائٹ کر دیں گے اب اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے چار سے پانچ ٹکڑے ڈالیں گے دارچینی کے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ڈال دیں گے اب چار سے پانچ تیز پتے ڈالیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر جائے گا ایک پھول جائے گا جاویتری کا اس کو میں نے توڑ کے ڈالا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے پیاز پیاز میں نے یہاں پر لی ہے آدھا کلو اور اس کو میں نے رفلی کاٹ دیا ہے اب اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر کے اسی آئل کے اندر اور اس کو ہم سوٹے کر لیں گے سوٹے کرنا ہے مطلب سوفٹ کرنا ہے اس کو ہم فل کک نہیں کریں گے ابھی تو پیاس کو ہم مکس کرتے ہیں آئل میں سوٹے کرتے ہیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پیاس دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے یہ لسن ہے اور ادرہ کے حسابوں تھی آٹھ سے دس ہرے مرچے ہیں تقریباً تیس تیس گرام ہیں میرے پاس لسن اور ادرہ اور اس کو ہم نے ثابوت ہی ایڈ کرنا ہے اس کو بھی ہم پیاس کے ساتھ مکس کر کے بھون لیں گے ایک منٹ تک اب ٹیماٹر ایڈ کریں گے ٹیماٹر یہاں میں نے لیے ہیں ایک کلو آدھا کلو کی اگر ہم گریوی بنا رہے ہیں پیاس کی تو آدھا کلو پیاس ہوگی اور ایک کلو ٹیماٹر ہوں گے تو اس طریقے سے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اسی ریسیپی کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں تو ایک کلو ٹیماٹر بھی میں نے رفلی کاٹ کر اس کو اس کے ساتھ مکس کر لیا تھا اور اس کو بھی میں نے ہلکا صاف کک کر لیا ہے تاکہ اس کا کچھپن نکل سکے تو اب اس کو ہم نے تھڈا کر لینا ہے فلیم کو آف کر دیا ہے اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے بلینڈر میں ڈالیں گے اور صرف ایک دفعہ چلانا ہے بہت زیادہ فائن اس کا ہم پیسٹ نہیں بنائیں گے اس سمودی سا پیسٹ نہیں بنانا دردرہ سا موٹا موٹا تھوڑا رکھنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے تو اب یہ بنا لیا ہے میں نے اس کا پیسٹ اب اسی کڑھائی کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ہم اس کے ساتھ بھونیں گے اب اس کے وہ ہم مسالوں کے ساتھ بھونیں گے یہاں پر ہم مسالے ڈالیں گے اس کے اندر تو اب اس کو ہم نے پانی ڈرائی ہونے تک پکانا ہے تو یہاں پر ہم مسالے ڈال دیں گے سب سے پہلے نمک جائے گا دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے نمک ایٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے ہلدی کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہلدی کا پاورڈر اور تین ٹیبل سپون یہاں پر ڈالیں گے ہم لال مرچ کا پاورڈر تین ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور تین ٹیبل سپون ہی ہم یہاں پر ڈال دیں گے پسا ہوا دھنیا تو یہ گریوی جو بن رہی ہے اس سے ہم اپنے کئی سارے ڈشز بنا سکتے ہیں تو اس لئے ہم اسی کونٹیٹی سے یہاں پر سپائسز ایٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں سپائسز کے ضرورت نہ پڑے تو میں نے یہاں پر تین ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ایٹ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون میں کسوری میتھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اب ہم بھون لیں گے جب تک اس کے ہم بھونائی کریں گے جب تک ٹماتر اور پیاس کا پانی اس میں ڈرائی نہ ہو جائے اور آئل اوپر آنے لگے جب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم کام کریں گے یہاں پر یہ بابلز آ رہے ہیں تو اس کو ہم کور کر دیں گے تک کہ یہ بابلز ہمارے ہاتھوں پر اور مو پر نہ لگے تو اس کو کور کرتے ہیں میں نے یہاں پر اس کو کور پر چھوڑ دیا تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اور ابھی بھی اس کے اندر مویسٹر باقی ہے تو اس کے تمام مویسٹر کو ہم نے ختم کرنا ہے جب بھی یہ سٹور کرنے کے قابل ہوئے گی اگر اس کے اندر مویسٹر رہ جائے گا تو ہم اس کو سٹور نہیں کر سکتے ہیں زیادہ دیر تک تو یہاں پر میں نے اس کو ایک بار پھر سے کور کر کے رکھا تھا اور تین سے چار منٹ کے لئے اب یہ کمپلیٹلی اس کا مویسٹر ختم ہو چکا ہے فلیم کو آف کر دیا ہے اور آئل سارا اس کا اوپر آ چکا ہے تو یہ ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے گریوی کا بیس بن چکا ہے اب آپ اس سے کئی ساری ڈشز بنا سکتے ہیں اب آپ کو کھنٹو کچن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار پیاس ٹرماتر کاٹنے کی جھنجٹ نہیں ہے اب آپ کو جتنی کونٹی میں جو بھی چیز تیار کرنی ہے اس حساب سے آپ اس گریوی کو نکالیے اور آپ اس کو اس میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریچ میں پندرہ سے بیس دن تک کے لئے ایزلی سٹور کر سکتے ہیں اگر زیادہ دن سٹور کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ کونٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو فریزر کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ اپنی کئی ڈشز میں یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو اس سے ہی اپنی نیکس ویڈیو میں اسی گریوی سے اسی بیس سے میں اپنی ریسپی تیار کرنا بتاؤں گی کس طریقے سے اس سے ہم اپنی ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر ریسپی آپ کو مل سکے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ